حضرت عبداللہ ابن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واقعہ موجود ہے اب توجہ رکھنا جو حضرت عثمان پر اعتراضات آئے ہیں وہ اعتراضات کی ایک شکل حضرت رسول اللہ کے دور کے بعد شروعی تھی وہ واقعہ کیا ہے یہ میں واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اس سے اندازہ لگانا کہ حضرت عثمان پر جو تین الزام لگائے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہاں تین الزام بھی ہوں گے اور ان کے جواب بھی ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمر یہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا فمن الشیخ یہ مجمع میں جو بزرگ آدمی بیٹھا ہے یہ کون ہے وہ مصر کرینے والا ایک اجنبی تھا اسے بتایا گیا ہوا عبداللہ بن الزبیر امام قریش اس وقت قریش مسلمانوں کے بڑے حضرت عمر کے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت ام المینین حضرت حفقہ کے سکے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں اس نے کہا جی وہ آیا اور حضرت عبداللہ بن عمر کے موں پر آ کر کہن لگا انی سائلوکا انشئین فحدسنی مجھے سچت بتانا میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں دیکھو دیدہ دلیری دیکھو الزامات کی بات کرنے کا انداز دیکھو صحابی رسول سے ایک اجنبی شخص اٹھ کے امیر المؤمنین وقت کے بارے میں اعتراضات کر رہا ہے کہنے لگا مجھے سچت بتائیں حل تعلما انہ عثمان فر یوم احد جب یوم احد عہد کے دن میں بہت سے لوگ بھاگ گئے تھے عثمان غنی ان میں شامل نہیں تھے جنگ میں بھاگنے والوں میں شامل تھے یا نہیں تھے عبداللہ بن عمر نے اسے کہا نام جی ہاں امیر والوں میں تھے پھر اب اس بندے کو مزید جلوت ہوئی کہ میری تصدیق ہو گئی پھر اس نے دوسری بات کر دی کہا ایک بات مجھے بتائیں تغیب ان بدری ولم یشہد کیا عثمان وہ شخص نہیں ہے جو جنگ بدر میں حاضر نہ ہو سکا اور جنگ بدر سے غائب ہو گیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جی ہاں ایسی بات ہے اب تو اس کے یاریں نہاریں اور چہرہ بڑا کھل اٹھا پھر تیسرا الزام اس نے پیش کیا کہنے لگا حل ان تغیب ان بیعت الرزوان کا جو بیت رزوان ہوئی صلح ہدہبیہ کے وقت درخت کے نیجے بیٹھ کے اللہ نے فرمایا ان بیعت والوں سے میں راضی ہو گیا ہوں اس بیعت میں تو عثمان غائب تھے نا ان نے فرمایا جی ہاں جب یہ تین جواب دیئے اس نے اپنے نگوں کا دیکھا میں بھی تو یہی کہتا تھا عبداللہ بن عمر نے ہاتھ پکڑا کہ اب اس ماہ کلامی تیری بات پوری ہوئی اب ذرا میری بات سن مکمل جھوٹ سے آدھا سچ زیادہ قطرناک ہوتا ہے کہ اب پوری بات سن ان کی وجوہات کیا ہے ان کی اصل حقائق کیا ہے اب اس بندے کا چہرہ چھوٹا ہوا عبداللہ بن عمر جواب دینے لگے کہا سنو جب رش پڑ گیا تھا اور حملہ ہوا اما فراروہو یوم او دن فاشہدو ان اللہ افا انہو کہا میں اس بات کا گواہ ہوں جب حملہ یک بارگی سے پڑا اور لوگ تتر بتر ہوئے اور پیچھے ہٹ گئے حضر پاک کے ساتھ ابو بکر اور چند صحابہ بچے تو عثمان غنی بھی اسی مجمع میں تھے پیچھے ہٹ گئے جب پیچھے ہٹے پھر پتہ چلے حضور ہیں تو پلٹ کے دوبارہ حضور کی خدمت میں آئے تھے تاپس کے لئے تلوار اٹھائی تھی جنگ ختم ہوئی حضر پاک سے عرض کیا اللہ اللہ کے رسول ہمارا کیا بنے گا تو کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضر پاک نے فرمایا عثمان اللہ نے تمہیں یہ بات بھی ماف کر دی ہے کہ پوری بات کر جو تھوڑا سا پیچھے ہٹے تھے تو اسے فرار کہہ رہا ہے بھاگنا کہہ رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دورنا کہہ رہا ہے اگلی بات بکر جب واپس آئے تو خطرہ پڑا کہ میرا کیا بنے گا تو پریشان سے ہو گئے حضر پاک سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنا دی اللہ نے تمہیں ماف کر دیا ہے تو جب بات ختم ہو گئی جسے اللہ ماف کر دے تجھے مصری کو کس نے کہتا اس پر اعتراض کر ایک بات پوری ہوئی کہا سن اب میں جنگ بدر کا واقعہ بھی کھولتا ہوں جو تُو کہتے ہیں جنگ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے یا ایسی جنگ تھی جس جنگ میں فرشتے اترے اور عثمان اس جنگ میں نہیں آئے تھے کہا سنو میں آپ کو بتا رہا ہوں جنگ بدر میں حضرت عثمان نہیں تھے اس کی وجہ عثمان آپ کی بیوی میری بیٹی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر گویا تُو ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہے جتنا مالِ غنیمت کا حصہ ان کو ملے گا موجودگی کی وجہ سے میں اتنا حصہ تمہیں دوں گا غیر موجودگی کی وجہ سے جنگ میں آنا نہ آنا نہیں ہوتا اطاعتِ امیر دیکھی جاتی ہے تشکیل دیکھی جاتی ہے کہ امیر نے اس کی تشکیل کہا کی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا یہ یہاں تھے یا نہیں تھے امیر کی تشکیل میں ہو جہاں بھی ہے جہاں بھی ہے امیر کی اطاعت میں ہے وہ جہاں بھی ہے کہا اللہ کے رسول نے انہیں بدری صحابی شمار کیا تھا بدر گئے نہیں تھے جتنا بدر میں چلنے والے بندے کو جنگ لینے پر گفت ملا تھا مالِ غنیمت کا عثمان کو بنا لے گفت مدینہ میں حضور نے آ کر دیا تھا تو کہا عثمانِ غنی کو تو پھر بھی کہتے اور سنو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضر پاک پھر بھی بدری شمار کر رہے ہیں اور عثمانِ غنی کی اتنی حصیت ہے میں تو کہتا ہوں ایک درجہ بڑھ کے ہے وہ لڑھ کے پھر بدری بنے یہ بغیر لڑے بدری بن گیا کہا تیسری بات جو تم نے کہا بیعتِ رزوان میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے جو پڑھ چکے ہیں تو وہ سمجھیں گے بچگانہ سوال ہے کہ بیعتِ رزوان میں شامل نہیں تھے اوہ بیعتِ رزوان والوں کو خوشخبری اس عثمان کی وجہ سے ملی تھی فرمان لگے وَأَمَّا تَغِيبَهُ أَنْبَيْعَتِ الرَّزْوَان بیعتِ رزوان میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے اس کی وجہ کیا تھی فَلَوْ كَانَ أَحْدٌ أَعْذَبِ بَطْنِ مَكَّةِ مِنْ عُسْمَانَ لَبَعْسَهُ مَكَانَةِ کہ جب حضرت پاک کو حدیبیہ پر روک دیا گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں دیکھا ان صحابہ میں میرے جانسار وفاداروں میں حبداروں میں ایسا کون ہے جس کی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافر بھی عزت کرتے ہیں تو وہ ایک عثمان تھا جس کی مکہ کی وادی اس کی برابر عزت کرتی تھی تو حضرت عثمان کو صفیر بنا کر حضور نے بھیجا تھا صفیر بنا کر بھیجا تھا اور آگے فرمایا اگر کوئی اور ان سے بڑا مکہ کے کافروں کی نظر میں عزت دار ہوتا لَبَعْسَهُ مَكَانَةِ حضور اسے بھیجتے لیکن حضور نے کسی اور کو نہیں بھیجا اپنا صفیر بنایا ایلچی بنایا امبیسیٹر بنایا سفارتکار بنایا کہا میری طرف سے نمائندہ بن کر جاؤ یار کتنی بڑی بات ہے حضور الاسلام کی طرف سے دستخط کرنے کی باری آئے تو عثمان دستخط کرے معاہدہ تیہ کرنے کی باری آئے تو حضرت عثمان کرے بات کی شرط رکھنے کی باری آئے تو حضرت عثمان رکھے یہ نیابت حضور کی زندگی میں عثمان کو ملی ہے یہ جانشینی حضور کی زندگی میں حضرت عثمان کو ملی ہے اور تُو کہتے بیت رضوان میں شامل نہیں تھے اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا یو ہاتھ اٹھا کر فرمایا وَقَانَ بَيْعَتُ الرِّضْوَانِ بَادَمَا زَحْبَ عثمانِ جب حضرت عثمان چلے گئے کافروں نے وہاں روک لیا اور مشہور کر دیا عثمانِ غنی شہید ہو گئے ہیں تو ان کے خون کے بدلہ لینے کے لیے حضور پاک نے سب سے بیت لی اور بیت لے کر فرمایا بِيَدِهْ لِيُمْنَا اپنے دائیں ہاتھ کو کہا میرے صحابہ میرے اس ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیت کر رہے ہو یہ میرا دائیں ہاتھ اب میرا نہ سمجھو یہ عثمان کی طرف سے بیت سمجھنا ہو یہ جو فضیلت ہے یہ خصوصیت کہ اپنے مکمل ہاتھ کو حلت عثمان کا ہاتھ عذر پاک قرار دے ایسی فضیلت کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے کہ عذر پیغمبر عذر صحابی کی مثل کی بات ہو اپنے ایک عذر کو اپنے ایک عذر کو ایک حصے کو حضور فرمائے یہ میرا نہیں ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ دائیں ہاتھ ہے اور اس دائیں ہاتھ کی فضیلتیں تو آپ جانتے ہیں اک تربت ساعت و انشق القمر یہ اسی ہاتھ کی انگلی اٹھی تھی جس ہاتھ کی انگلی نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا یہ یہی ہاتھ تھا جو غضوِ ذات و رقا میں پانی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے جو ساری مشکوں سے پانی نکال کے ایک پیالے میں تھوڑے سے چند کترے بچے تھے تو حضور پہ انہی میں ہاتھ رکھا تھا انہی انگلیوں سے فوارے پھوٹ پڑے تھے یہی ہاتھ تھے نا اسی ہاتھ سے حضور پاک علیہ السلام گفتگو کرتے حق ازا او حق ازا صحابہ کہتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں یہ یوں کرتے وہ یہی ہاتھ تھا نا اس ہی ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیل تھے اور جو پانی یہاں سے پھوٹا تھا میں نے شیر پڑے ایک شاعر کہنے لگے کہ حضور پاک کا یہاں سے پانی نکلا تو وہ اس نے جملہ بولا تھا وہ تو سہرہ میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی وہ تو سہرہ میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رکس کرتا ہے ہاں وہ یہی تھا وہ اسی پر جو ہے نہ کہہ کہتے ہیں تو اس ہاتھ کو دائے ہاتھ کو ذرہ فرمائے یہ عثمانِ غنی کی طرف سے ہے فَذَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ پھر بائے ہاتھ پر مار کر کہا سنو کہی یوں مارا یہ کب مارا جاتا ہے میں آپ کو ذرا آسانی سے سمجھاتا ہوں آپ کسی گیم میں بیٹھے ہوں گیم چل رہی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی طرف سے چلنے والا بندہ اگر دشمن پر ہاوی آئے آپ کہیں گے آہ ہون مزا ہے یہ انسان کیا جاتا ہے وہ یوں کرتا ہے اس کا مانے آپ ہم ہاوی ہوئے تو اللہ کی رسول علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ پر یوں ہاتھ مار کے کہا اب یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے اتنے پیار کا تعلق تھا فَقَالَ حَذِهِ لِيْ عُثْمَانِ کہا یہ عثمان کی طرف سے ہے پھر عبداللہ بن عمر نے اس کا ہاتھ تو پکڑا ہوا تھا اس مصری اجنبی کا فرمانے لگے اِذْحَبْ بِهَا الْعَانَ مَا اب لے جا ان جواب کو اپنے ساتھ تاکہ تُو لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے کہا خالی سوال کرتا نسی کو سوال کے جواب یاد کرتا